اسلام علیکم جی پا خیر راغلت اس وقت ہے رات کے بارہ بجے اور کل بارہ بجے ہم جانے والے ہیں انٹرنیشنل لیکن ایکسائیٹمنٹ کے مارے اس وقت نہ ہمیں نیند آ رہی ہے اور نہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم سے اوپا رہا ہے یعنی ہماری یہ پیکنگ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیک سارے کے سارے ایسے ہی پڑے ہوئے میرا ماننا ہے کہ پیپرز اور پیکنگ کی تیاری ہمیشہ آخری رات کو ہی ہوتی ہے لیکن اس وقت ان بیکس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو شدید قسم کی نیند آ رہی ہے جیسے ہم پیپرز کو آخری رات پہ دیکھ کے ہمیں نیند آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس وقت میں سوچ جانا چاہیے لیکن پھر ہمیں چونکہ خیال آئے کہ صبح اٹھ کے بھی ہم نے خود ہی یہ ساری تیاری کرنی ہے چونکہ ہماری تو وہ ہے نہیں کہ جو ہماری لئے اپنی خوبصورت ہاتھوں سے یہ سارا پیکنگ کرے تو ہم نے سوچا کہ غنیمت اسی میں ہی ہے کہ ابھی ہم اٹھ کے سارا یہ پیکنگ کر لے بجائے اس کے کہ صبح ہم اٹھے اور ایک توفان برپا ہو تو چلے جی ہم اٹھ کے تیاری کر لیتے ہیں اور یوں ہماری ساری تیاری کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم روانے ہوئے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف اور ائرپورٹ پہ جا کے ابھی جہاز میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو ہم نے وہاں پہ پیٹھ کے کچھ دیر ہم نے پیٹ پوجہ کیا اور جیسے ہی ہم وہاں پہ پیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس ہی ایک خوبصورت سی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو ہی ہماری نظر اس دوشیزہ کی طرف گئی تو وہ دوشیزہ بھی ہماری طرف ہی آنکھیں بھر کے دیکھ رہی تھی لیکن مشرقی لڑکے ہونے کے ناتے ہماری بات آنکھ مچولی سے زیادہ آگے بڑھنا سکی اور اسی بیچ ہی ہماری جہاز کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہمیں اپنی آنکھ مچولی کے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے روانہ ہونا پڑا اپنے جہاز کی طرف اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہنا ہے چونکہ ہم اپنے سفرنامی دوبائی سے آپ کے فون سرین کے اوپر اور بھی خوبصورت ویڈیوز یوں ہی شیئر کرتے رہیں گے ہاں بی بی لٹس گو ٹو دوبائی